کمپیوٹر اور دنیا کا پہلا کمپیوٹر کیسا دکھائی دیتا تھا میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات پر آپ کا استقبال کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواستے کے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دنیا کو پہلا کمپیوٹر انیس سو چالیس میں حاصل ہوا اور ہندوستان نے اپنا پہلا کمپیوٹر انیس سو چھپن میں خریدا ملک کا یہ پہلا کمپیوٹر کلکتہ کے انڈین انسٹیٹیوٹ میں لگا یہ آج کے دور کے جیسا نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ اپنے وجود میں کافی بڑا ہوا کرتا تھا دنیا میں کمپیوٹر بنانے کا کریڈل دو لوگوں کو دیا جاتا ہے جن میں سے ایک کا نام جون پریسپر ایک آٹ اور دوسرے کا نام جون ویلیم مچلی ہے ان دونوں نے آرمی کی مشکلوں کو دور کرنے کے لئے کمپیوٹر بنایا اس وقت آرمی کو بیلسٹک اور آرٹلری ٹراجیکٹری کی کلکولیشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا پہلا پرنسپر کمپیوٹر 1975 میں آئی پی ایم نے بنایا یہ مایکرو پروسیسر ٹیکنالوجی تھی جس کو گھر یا دفتر میں کام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ آکار میں چھوٹا اور قیمت میں سستا تھا ہندوستان میں آئے پہلے کمپیوٹر کا نام ٹیف ریک یعنی ٹاٹا انسٹیٹوٹ آف فنڈیمنٹل ریسرچ اوٹومیٹک کیلکولیٹر تھا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر آزم پنڈی جوہرلال نہرو نے ہندوستان کے اس پہلے کمپیوٹر کو یہ نام دیا تھا اس کمپیوٹر میں انیس سو چھپن میں اس کمپیوٹر نے سن انیس سو چھپن میں کام کرنا شروع کیا اور انیس سو پیسٹ تک یہ کام کرتا رہا انیس سو چھپنے ہندوستان کا پہلا کمپیوٹر بنا اسے آئی ایس آئی جے یو کا نام دیا گیا اس کمپیوٹر کو انڈین اسٹیٹیکل انسٹیٹوٹ اور جادہ پر یونیورسٹی نے مل کر تیار کیا تھا اس لیے اس کا نام آئی ایس آئی جے یو پڑا اس کمپیوٹر میں بڑا ٹرانزسٹر بھی تھا پہلے ہندوستانی کمپیوٹر کا ارتخواہ ہندوستان کی تقنیق کے لیے بہت اہم تھا ہندوستان میں کمپیوٹر انقلاب کی ابتداء کا کریڈٹ راجیب گاندی کو جاتا ہے راجیب گاندی نے ہندوستان کے ہر گھر میں کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کو پہنچانے میں اہم کردار عطا کیا ان کے دور حکومت میں ہی دیش میں دو بڑی ٹیلیکوم کمپنیاں شروع ہوئیں گلوبالیزیشن کے دور میں سرکار کی مدد سے پرائیوٹ کمپنیوں نے نئے سوفیئر ڈیولپ کرنے کا کام شروع کیا سن انیس سو اٹھانوے میں سرکار نے اعلان کر دیا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اب ہندوستان کا مستقبل ہوگی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں اچھ کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ